موسیقی محض جسے کہنا چاہیے ہیں اجلاسوں تک کہ اس کا کام محدود ہو کے رہ گیا ہے سیف سٹی منصوبے کا آغاز دوہزار پندرہ میں ہوا تھا جس کے تحت شہر میں پورے شہر میں دس ہزار کیمرے لگائے جانے تھے پہلی بات تو یہ کہ وہ کیمروں کی تعداد بھی کم تھی اتنے بڑے شہر کے والے سے لیکن چلیں دس ہزار ہی لگتے گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھی جدید سیکیورٹی فیچر سے آراستہ کرنی تھی میکمہ ایکسائز کی ٹیکس کلیکشن بھی اسی نمبر پلیٹ کے ذریعے کی جاتی تھی لیکن منصوبے کی لاکت جو ہے ابتدائی طور پر دس سرب روپے تھی جو اب تاخیر اور وقت گزرنے کے ساتھ تیس سرب روپے ہوگی ہاں جی اور یہ مزید بڑھ جائے گی اس پہ آپ امید رکھیں کیونکہ کوئی یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کراچی کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے انڈ آرڈر کمیٹی کی مشترکہ کاویشوں سے اور شہریوں کا کہنا ہے انہیں تو اب تک ہی یقین نہیں آرہا کہ جو موبائل فاؤن ڈاکون سے چین کر لے گئے تھے وہ انہیں واپس مل گئے ہیں وہ کتنے حیران ہیں کتنے پریشان ہیں اور کتنے خوش ہیں وہ ہم آپ کو ہیں میرا چوری ہوا تھا بیٹے ایکزائم دینے گئے ہوا تھا بفر دول میں وہاں سے اس میں چھ ہوا تھا اور دو سال بعد ہی ریکاوری ہوئی ہے میرا موبائل فاؤن کم گواہ تھا حسین آباد فیڈل بھی ایڈیا گونڈ پوائنٹ پہ ہے اور میرے کو چھے مہینے بعد ابھی ملا شکر عمدللہ سی پی ایل سی کا اور میناج گلفارم کا جو فاؤن چوری کا مارکٹ میں بھکنے آتا ہے اس کو ریکاور کر لیا جاتا ہے بچہت اس کی کمپلین ہونی چاہیے لوگ کمپلین کراتے نہیں ہیں تو فاؤن ملتا نہیں ہے جی الحمدلہ ہم بہت خوش ہیں تین سال پہلے میرے سسٹر کا موبائل فاؤن تھا وہ چوری ہو گیا تھا مال سے تو خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ پولیس نے کام کیا ہے خوشی ہو رہی ہے لوگوں کو ان کے گئے وے فاؤن مل گیا تو گاڑیاں نہیں مل رہی ہوتی واپس بہت ساری چیزیں سو اس حوالے سے ہم نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے فیاز یونٹ سے بات کریں گے ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ چھینے گئے موبائل جہو دو دو سال کے بعد واپس آگئے دیکھیں بلکل کراچی پولیس جو ہے الیکٹرونک مارکٹ ایسوسیشن کے ساتھ اور سی پی ال سی کے ملکے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی تھی جس کے دوران اب تک جو ہے پانچ کرون روپے سے زائد کے موبائل فون جو ہے چوری اور چھینے گئے جو ہے کراچی کے شہریوں کو واپس کیے جا چکے یہ کافی بڑی خبر ہے کیونکہ کراچی کے شہریوں سے جب موبائل فون چوریاں چھن جاتے تو وہ کافی زیادہ بے امید ہو جاتے ہیں کہ ان کی چیزیں واپس ملیں گی یا نہیں ملیں گی لیکن کراچی پولیس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے دوران جتے بھی شہریوں سے سنیچنگ ہوتی تھی گاڑیاں چوری ہوتی تھی چنتی تھی وہ سی پی ایل سی میں اپنا ڈیٹا جمع کراتے تھے جس کا تمام تر ڈیٹا جو ہے تمام تر متعلقہ حکام سے شیئر کیا جاتا تھا الیکٹرانک مارکٹ اسوسییشن نے ایک قانون بنایا تھا کہ جتے بھی دکاندار موبائل فون خریدتے ہیں وہ اس کے جو پرچے سیلر ہے اس کی این ای سی کی کاپی اس کا ڈیٹا رکھیں گے تاکہ اگر کوئی موبائل فون چوری ہوگا چوری ہے چھینہ وہ ہوگا تو فوری طور پر وہ اس کو اپنے پاس تحویل میں لے کر پولیس کو بتائیں گے اور پولیس اس شخص کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کرے گی اس تمام تر حکمت عملی کے دوران اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ کامیابیاں ملنا شروع ہو چکی ہیں سو سے زائد موبائل فون جو کراچی کے مختلف علاقوں سے چوری اور چھینے گئے تھے پولیس نے ان کو سی پی ایل سی کے ساتھ مل کر تحویل میں لیا اس کا ڈیٹا چیک کرنے کے بعد جو اصل مالکان ہے گزشتہ روز ان کو بلانے کے بلائے گر ان کے حوالے کیا گیا شہری کافی زیادہ خوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو تقریبات ہیں ان کو بڑھائے جائے تاکہ زیادہ زیادہ جو پولیس ہے وہ موبائل فون کی ریکاوری کر سکے بلکہ چھین ہے آپ نے آگاہ کیا فیاض آپ کا بہت شکریہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کراچی موبائل ڈیلرز اسوسییشن کی لاو اینڈ آرڈر کمیٹی کے چیرمن منحاج گلفام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں منحاج صاحب السلام علیکم گوڈ ماننگ سر سر یہ کیسے ممکن ہو گیا لوگوں کو تو عادت ہی نہیں تھی لوگ تو شاید پرسو ہی نہیں کرتے کہ ہمارا موبائل کیا بائیک چوری ہو گئی تو اب ہم کدھر جائیں گے موبائل کیسے مل گئے موالیکم السلام سر یہ بالکل الحمدللہ ممکن ہوا دو ادار سولہ سے ہماری یہ کاویشیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور کل بھی ہم نے سوچ سے زائد جو ہیں تقریباً اس کی مالیت پندرہ لاکھ روپے اس کی ہم نے موبائل فون ریکاور کر کے شہریوں کے ہینڈ آور کیے اس کا طریقہ کار بتا دیجئے گا کیونکہ پہلے یہ شکایت سننے کو ملتی تھی کہ موبائل سنیچ کی جاتے ہیں پھر لاکھے مارکٹ میں بیچ دیے جاتے ہیں اور پھر وہ سستی قیمتوں پر لوگوں کو مل جاتے ہیں لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں آلٹریشن کی گئی ہے کوئی موبائل آتا ہے ایسا تو آج اس کی ریپورٹ ہوئی ہوتی ہے آپ اس کو پھر کانون کے مطابق پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک کیا یہ ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے تاکہ جنہوں کا خودانہ خاصہ موبائل گمے انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ریکاوری ممکن ہوں ان کی بھی یہ کراچی الیکٹرونی ڈیلر ایسوسییشن سین پولیس اور سی پی ایل سی کا ایک مشترکہ تعاونے ایک ایس او پی بنی گئی ہے جس میں کراچی الیکٹرونی ڈیلر ایسوسییشن کے جو ہیں پریزیڈنٹ رزوان ارفان صاحب ہم نے دوہزر سولہ سے لے کر اب تک الحمدللہ تقریبا تقریبا کوئی دس کروڑ تک کے مالیت کے موبائل فون ہم نے ریکاور کر کے شہریوں کو پہنچائے اور اس میں یہ کہ ایک ہمارا پروسیجر ہے کہ شہریوں سے ہم ہمیشہ ہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کے موبائل سنیچ ہوتے ہیں سٹالن ہوتے ہیں یا گم جاتے ہیں کچھ بھی ایکس وائز ایٹ وہ اپنی کمپلین درج کر رہا ہے تو ہماری ایک ایس او پی اے ہم نے مارکٹس میں بھی اپنی تمام دکانداروں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی فون آپ کے پاس بیچنے آئے گا تو آپ اس کو پروپر ویریفیکیشن کریں گے ہمارے آفیس سے ہم نے سب آفیسز دیے ہوئے جہاں پر فری آف کاؤس ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد اگر تو وہ فون کلیر ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارا دکاندار یا کوئی بھی دکاندار پرچیس کہتا ہے ادر ویز وہ فون کمپلین میں ہوتا ہے تو وہ ہم پھر جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے کمپلین سی پی ایل سی کے ثروب بھی ہم کنفرم کر کے تو ہم وہ شہریوں کے ہینڈ آور کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے گا پولیس کے اوپر اور اس کی کارکردگی پر تو بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں لیکن یہ جو پورا آپ لوگوں نے ایک پروسیجر ہے اور پھر ایک دوسرے کے اشتراک سے کام ہو رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں الحمدللہ کافی حد تک بہترین کام ہوا ہے اور پولیس کی کارکردگی سے بلکل الحمدللہ ہم مطمئن ہیں پولیس اور تاجر برادری ایون رینجرز شہر میں کانون نافذ کرنے والے تمام ادارے ہم ایک پیج پر ہیں اور الحمدللہ انہی کافیشوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ اب تک ہم تقریباً دس سے بارہ کروڑ مالیت کے مومبائل جو شہریوں سے چھینے جا چکے ہیں وہ ہم ان کو ہینڈ آور کر چکے ہیں اور میری شہریوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ وہ اپنی ایف ایر ریسٹرڈ کریں وہ اپنی کمپرین ریسٹرڈ کریں ہم نے کراچی الیکٹرونی ڈیلر ایسوسییشن نے اپنے پلیٹ فارم سے کنزیومر جو پروگرام ہے اویرنس پروگرام ہم نے چلایا تھا اور اس میں ہماری شہریوں سے یہی درخواستی خدارہ مایوس نہ ہو آپ اپنی کمپرین ریسٹرڈ کریں آپ اپنے پاس آپ کے پاس آئی مائی نمبر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے جس کے تھوہ آپ کمپرین کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی ریکاوری ممکن ہوگی بلکہ صحیح اچھا اجازت دیجئے کہ میں کہوں کہ اگر اس میں مجھے یہ سمجھنا ہو کہ کس کو کرائیٹ سب سے رہا جاتا ہے تو وہ تو آپ لوگ ہیں اس لئے کہ اگر آپ لوگ اس کو انشور نہ کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا موبائل آیا ہے جو کہ چوری شدہ ہے اور آپ اس کی رپورٹ ہوئی بھی اور آپ اس کو فوری طور پر آگے نہ پولیس تک لیکھ جائیں تو یہ ساری چین ممکن اس طرح سے نہ ہو سکے سو ایک تو یہ کہ ایسی کیا انسپیریشن آئی کیا موٹیویٹ کیا ہے ڈیلرز کو کس چیز نے کہ وہ اس کو بیچنے کے بجائے وہ اس چیز پر امادہ ہے کہ واپس کیا جائے ان لوگوں کو جن کا کہ یہ مال مسروکہ ہے بلکل یہ الحمدللہ ہماری کاوشیں ہیں ہم نے اپنے شاپ کیپرز کو دکانداروں کو اپنے تاجر برادری کو ہم نے یہ آگے ایک میسج کنوے کیا تھا کہ یہ فون جو ہیں اس سے انہیں بھی پرابلم ہوگی اگر وہ کسی دہشتگردی میں یا کسی بھی ایسی عمل میں جو قانون کے خلاف جاتا ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی نقصان کا باعث ہے تو وہ فری آف کاؤس ویریفیکیشن کروا ہے ہمارے پورے کراچی میں آفیسز بنے ہیں سی پی ایل سی کی لائنز ہیں آپ ویریفیکیشن کروانے کے بعد ہمارے وہاں نمائندے بیٹھے ہوئے اور ہمیں سیریس تھریٹس بھی ملتی ہیں کہ جب ہم ریکاور کرتے ہیں ہمیں سیریس تھریٹس ملتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ڈکیٹ سے چور سے موبائل رکھ لینا آسان کام نہیں ہے تو ہم وہ پھر متعلقہ تھانے کو دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا بہت قراب ہے کہ بہت کرائم کا ریشو بھی کم ہوا ہے ہاں کرائم کا ریشو ایک حساب سے بڑا اس لی کیونکہ اب ایڈیشن آئی جی صاحب نے جو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ تمام تھانوں میں کمپلینڈ ریسٹرڈ ہونی چاہیے تو ریسٹرڈ ہو رہی ہیں اب کمپلینڈ تو وہ ایک ریشو نظر آ رہا ہے بلکل چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا منحاج گلفام صاحب کہ آپ سے پاکستان کا حصہ بنے اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز بھی تھی جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے اور جن کی مارکٹ میں دوبارہ سے جانا ہے ان کی طرف سے ہی یہ انیشیٹیو لیا جانا چاہیے اور اس میں گورنمنٹ کا بڑا کریڈٹ ہے وہ جو ایک ریگولیشن کی گئی کہ ریجسٹرڈ ہوں گے موبائلز اور پھر آپ جیسے ہی اب کوئی چوری کا موبائل آن کرتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے وہ کہاں پر ہے تو یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ڈیسیزن اور پالیسیز تھیں اور آپ کی ذمہ داری ایک ہے کہ اب آپ نے ایف ای آر کٹوانی ہے آپ نے درج کروانی ہے یہ تاکہ ریکارڈ میں تو آ جائے کہ آپ کا موبائل ہے جو چوری ہو گیا تھا اگر آپ کہیں پر ایف ای آر نہیں درج کروائیں گے تو پھر کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا خاص طور پر اب جبکہ فون دہشتگردی کے حوالے سے بھی استعمال ہوتے ہیں تو آپ کا فون گمنا صرف ایک لاؤس آف پروپرٹی نہیں ہے آپ کو اس کو ریپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ اس حوالے سے کل پہ آپ کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ نہ آ سکے اگر وہ خون ہدا نہ آستا کسی بھی واردات میں یا کرائم سین میں انوالب ہوتا ہے سو اب ہم باتشیت کریں گے آئی ٹی منسٹر سن تیمور تالپور سے اور ان سے جانیں گے کہ کراچی سیف سیٹی پروجیکٹ کا کہاں تک جو ہے وہ صورتحال ہے اور کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا رہا ہے سر گوڈ مارننگ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور فرمایے گا آپ کے حل میں کیا وجہات ہیں کہ کراچی سیف سیٹی پروجیکٹ جو ہے وہ سرکاری کاغذوں میں ہی رہا ہے ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا سامنے نہیں آ سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا یہ جو تھا پروجیکٹ اس میں کچھ ایشیوز آ رہے تھے جب یہ پروجیکٹ شروع میں ہو رہا تھا اور ہمارے کو بہت سی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کمپنیز نے اپروچ کیا تھا اس کے لیے جب ہم یہ کرنے کو آئے تو ہمارے ملک کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ بہت سینسپ ڈیٹا ہوگا اور یہ ہم کسی اور فورن کمپنیز تو دے نہیں سکتے اور ان کی بات بھی بجا تھی ان کی بات میں کوئی خرابی نہیں تھی اس وجہ سے یہ پروگرام ڈیلے ہو گیا اس کے بعد پھر جیسے مجھے یہ ذمہ داری سوپی گئی میرے خال سے ہم نے چھ مہینے کے اندر اندر نہ تو صرف ایک سیف سٹی آتھورٹی بنائی جس کے چیف منسٹر صاحب ہمارے چیمن ہیں اور میں اس کا وائس چیمن ہوں اس کے بعد ہم نے اس کو پاس کرایا کیابنٹ میں سے اور جب کیابنٹ نے اپروف کر دی سیف سٹی آتھورٹی اس کے بعد پھر ہم نے اسے اسیمبلی سے بھی پاس کروا دیا انہی چھ مہینوں کے اندر اندر ہم نے اس کی کافی میٹنگز کی ایم ایو سائن کیا ہم نے ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسس پر جی ٹو جی بیسس پر این آر ٹی سی کے ساتھ جو کہ وفاقی حکمت کا ایک ادارہ ہے بہت ہی کم ادارہ ہے جو وفاق میں پرفارم کر رہے ہو پر این آر ٹی سی is doing a good job وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں پر ایسے پروجیکٹس کافی الگ ملک سے بار بھی کر چکا ہے تو وہ بھی ہم نے کر لیا نمبر تھری پہ پھر ہم نے اس کی ایم ایو سائننگ کے بعد ہم نے اس کا کام کا جو منظوری ہوتی ہے وہ کیابنٹ سے آتی ہے ہم نے وہ پروجیکٹ دینے کی سیف سٹیز کا پروجیکٹ دینے کی این آر ٹی سی کو بھی کیابنٹیں الحمدللہ اپروول دے دی ہے انہوں نے ابھی لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی کچھ دو ہفتے پہلے جس میں ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے ہم سے کچھ ٹائم مانگا تھا تین مہینے کا جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تھا تو میں نے صرف دو مہینے کا ان کو ٹائم دیا ہے جس میں وہ پرائیسنگ چیک کریں گے کہ جو ہمیں پرائیس این آر ٹی سی دے رہی ہے وہ لویس پرائیسز ہے کہیں ہمیں میگا تو سامان نہیں مل رہا اس کے بعد انشاءاللہ چھیک کہتا ہے مرتالکو صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سے تو اگر کوئی سوال کیا جائے کراچی کے معاملے کے اوپر خاص طور پر تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کہ فلان جگہ پر تو ہمارا منڈیٹ ہی نہیں تھا وہاں پر تو فلان پارٹی موجود تھی لیکن کیا سیف سیٹی پروجیکٹ کو لے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت کی ہی ناکامی ہے نائی ایمکی ایم کی جو پہلے یہاں پر سٹیک ہولڈر تھی ہے نائی طریقہ انصاف کی جو اب سٹیک ہولڈر ہے وہاں پر یہ تو پروجیکٹ سندھ حکومت کا ہے ہم ہی کر رہے ہیں ہمیں وفاق سے یا وفاقی جو پارٹیز پویلیشن میں ہیں ان سے نہ تو کوئی انٹرسٹ ہے نہ تو کوئی کام ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے صوبہ سندھ کے ساتھ خصوصاً کراچی کے لیے انہیں کچھ بھی نہیں دیا آپ سنتے رہے ان کی باتیں ان کے جو بھی بار بار ہمیں آسرے ملتے رہے تو دینا تو بہت دور کی بات ہے پی ٹی آئی کے لیے پر جو ہمارا سندھ کا اپنا جو حق ہے جو ہمارے ایٹین امنمنٹ کے بعد دیویلپمنٹ فنڈز آتے ہیں وہ تک ڈھائی سال تین سال سے پی ٹی آئی کی حکمت روک کے بیٹھی بھی ہے جن کو کراچی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھو ٹھیک ہے سر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سٹریٹ کرائم ہے کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ڈیجیٹل سرویلنس بہت امپورٹنٹ ہے سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کے ڈیلے کی وہ جو بھی ہو لیکن کون کون سے علاقوں کو کور کرے گا اور آپ کے حال میں کتنی مدد مل جائے گی اسے کراچی میں جو سٹریٹ کرائم اور مختلف جرائم ان کو روپنے میں یہ جو پروجیکٹ ہے سیف سٹیز آتھورٹی کا یہ کسی ایک ایلیا کے لیے نہیں ہے یہ پورے کراچی کے لیے لائے گیا ہے اور کراچی کے جتنے بھی ڈسٹرٹس ہیں وہ سارے ڈسٹرٹس ہم اس کے اندر کور کریں گے اور اس طرح سے اس کو پلان کیا گیا ہے اس طرح سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا ایلیا نہیں ہوگا جو کیمرہ کی آنکھ سے دور ہو آپ کو پتہ ہے کراچی is one of the biggest cities and most happening cities گاروبار کے حساب سے گمنے پھرنے کے حساب سے کھانے کے حساب سے جو مشہور شہر ہیں دنیا کے کچھ ان میں سے ہمارا شہر کراچی شمور ہوتا ہے اس سے ہم مفید ہوں گے مصطفید ہوں گے اس سے نہ کہ صرف crime control ہوگا اور zero crime ٹک ریکے جائیں گے انشاءاللہ کراچی is going to be one of the safest cities not in Pakistan but the whole world ٹھیک ہے تیبور طالپور صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ information technology کا زمانہ ہم بات کرتے ہیں future بھی اسی کہی ہے آپ کی جو وزارت ہے وہ safe city project کے علاوہ جدید دور کے مطابق اور کن کن منصوبوں پر کام کر رہی ہے اب جو ہم سسٹم بنانے جا رہے ہیں ہم نے proposal بنا کے ready کر دیا ہے سندھ کاوینہ سے ہو کے آ گیا ہے جس میں ہم ایک نئی authority بنا رہے ہیں جس کا نام ہے سندھ دیجٹل ٹرانسفرمیشن authority یہ authority کاوینہ کی اپروول کے بعد existence میں آئے گی اور اس کے بعد ہمارا اس سے as such کوئی واسطہ نہیں ہوگا سارے آئی ٹی پروفیشنلز اس کو چلائیں گے سارے آئی ٹی پروفیشنلز میرٹ پرائیں گے صحیح ہے بہت سکوئی آپ کا مور طالپور صاحب یہ جب ساری باتیں کی جاتی ہیں تو میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال جو ہے جیسے گہتے ہیں ریپیٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کب 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 کیونکہ بہت اچھی خوش نمہ باتیں ہیں اچھی بھی لگتی ہیں مگر بات یہ ہے کہ مکمل بھی تو ہو پروجیکٹ اس کا کوئی فیض بھی تو لوگوں کو ملے تو ہمیں ڈیڈلائن نہیں ملے گی ڈیڈلائن اگر ملے گی بھی تو ہم عدالت میں ڈیڈلائن دینے کے بعد مکر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کبھی نہیں ہو سکا تو ہمیں کیا ڈیڈلائن ملے گی خیر موسم کی بات کرتے ہیں موسم بہت اچھا ہوگی ہے ایک شیر مجھے احمد فراز صاحب کا وہی نا کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا آج کل موسم کی ادا جو ہے وہ واقعی اسی طرح کی ہوئی ہوئی ہے مزاج جانا کی ہوئی ہوئی ہے پل میں طولہ پل میں ماشا اچھا جیتنا بورا اس موسم نے مہرسات فیب میں اور مارچ میں کیا اپریل میں آکے اکثر بدل گیا اور صبح ٹیمپریچر حمزہ ایٹین ڈیگریز مجھے جو ہے وہ گاڑی کا وہ بتا رہا تھا تو میں تو حیران تھی اتنی تھنڈی ہوا اتنا پرلط نظارہ بارش کتنی اچھی تھی لاہور کا موسم جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہو گیا مگر ظاہر ہے یہ موسمی آتی تبدیلیاں جو ہے جہاں پہ ہم ان کا شہر میں بیٹھ کر کھڑکی سے دیکھتے ہوئے لطف لیتے ہیں وہاں پہ وہ کسان جس کی کھڑی فصل ہے تیار ہے اور گندم کی فصل ہے جو کچھی ہے بھی بہت سارے علاقوں میں اور بہت ساری فصلیں ہیں جن کے لئے بے وقت کی موسم اور بارشیں نقصان دے ہیں سو اس سوالے سے میرے رکھا لائیں بات کر لیتے ہیں کہ آگے موسم کیسا ہے ہمیں بات کر لینی چاہیے خالد ملک صاحب امار ساتھ موجود ہیں خالد ملک صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر سر بتائیے گا بارش ہوئی موسم ابھی بھی اچھا ہے مزید بھی کچھ بارشوں کے امکانات ہیں علیکم السلام جناب بہت بہت نوازش آپ کی ایکچولی جو اپریل ہے اپریل میں ویدر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے ایک دم بارش سٹارٹ ہوتی ہے اور لمحے کے بعد بارش چلی جاتی ہے اور وہ تقریباً زیادہ ایریا میں نہیں ہوتی تیفرنٹ پیچز میں ہوتی ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس پچھلے ایک دو دنوں میں بارش ہوئی ہے اس نے آلموسٹ پنجاب کو کور کیا کے پی کو جی بی کو گو کے ایگریکلچر پوائنٹ آویو سے یہ ہمیں نیکٹیو ایمپیکٹ ہے اس کی کیونکہ فصل کھڑی ہے اور لوگ کٹائی کر رہے ہیں اور اس تائم اگر بارش کا جانا جو گندم ہے اس کو فنگس لگنے کے چانسز ہوتے ہیں جس سے یہ کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ روح سا اور دیکھیں جو تیمپریچرز کم ہوئے ہیں تو آگے ہمارے پاس رمضان آرہا ہے اور رمضان سے پہلے جو تیمپریچرز شوٹ اپ کر گئے تھے اس کی وجہ سے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ رمضان ہمارا مشکل گزرے گا لیکن تیمپریچرز اب نارمل پہ ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح رینی سسٹم موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اس دفعہ جو رمضان ہے وہ اچھا اور ٹھنڈہ گزرے گا آجا صلی اللہ علماءہ سے کراچی نے ہیٹ ویو دیکھ لی یہ نارمل تھا کہ اس ٹائم پہ اتنے ٹیمپریچرز میں چلے جائیں اسلامباد پنڈی سمیت شمالی علاقہ جاتے ہیں تیز ہوا جو ہے جسے سرسر اللہ معاف کرے مطلب اس طرح سے بادے سرسر ٹائپ کی خوفناک ہوا جسے متاثر کی ہے کیا یہ بھی یوزول تھا کہ ان ٹائم پیریڈز میں اسی طرح سے ہونا ہے شمالی علاقہ جات میں اور یہاں پہ کراچی میں ایکشلی یہ یوزول تو نہیں تھا کیونکہ یوزولی نارملی تیز ہوایں چلتی ہیں یا جو ہیٹ ویو آتی ہے وہ تورہ سا لیٹ آتی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اپریل کے میٹ میں یا اپریٹ کے انڈ پہ یا میر کے سٹارٹ میں ہوتا ہے لیکن اس دفعہ آپ کے پورے اس ریجن کے بڑھ گئے جس کے اجیسے وہ وہاں پہ ویکیوم کریئٹ ہوا اور ونڈز جانا انہوں نے رش کیا اور تیز ہوایں چلی جو کہ اب کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں جو کراچی میں ہیٹ ویو آئی تھی وہ ہیٹ ویو آئی گزر گئی اور اب آنے والے دنوں میں کراچی میں ہمیں اس اپریل میں دو تین ویگ تک کوئی ایسی ہیٹ ویو نظر نہیں آ رہی اور جو نارمل کے ٹیمپریچرز ہیں دے کے وہ اسی طرح پرسسٹ کریں گے کوئی ایسی اپریل میں کوئی ابروپ چینج ویدر میں ہمیں نظر نہیں آ رہی جو روٹین کا ویدر اپریل کا ہوتا ہے وہ ہی چلے بلکل ٹھیک ہے جو روٹین کا اپریل کا موسم ہوتا ہے ویسے ہی چلے گا خالد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان کا آپ کو حصہ بنے اور موسم باقی اچھا ہے آج بھی کہا تو ہی جا رہا ہے کہ برالود رہے گا موسم کی طرح تم بھی بدلتو نہ جاؤ گے تو موسم کا کچھ پاتا نہیں چلتا ایک سیکنڈ میں بدلتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے یہاں مطلون مزاجی جو ہے نا محبوب کی اس کو شائری میں کیوں موسم سے بار بار تشبیح دیتے ہیں بتا ہی نہیں ہوتا کہ ابھی دھوپ ہے تو ابھی بارش ہونا شروع ہو جائے میں آپ کو موسم کا اچھا شیرت سناتے ہیں اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانا لگے میں ایک شام چورا لوں اگر برا نہ لگے چلیں ہم اچھے موسم کے ساتھ جو ہے نا اچھی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں